آپ بیٹھ جائے لیٹم شکر آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن بولنا چاہ رہا ہے یہ تو انٹرڈیوز ہوا ہے انٹرڈیوز ہوا ہے انٹرڈیوز ہوا ہے بل نا جی بولی تو بھائی انٹرڈیوز ہوا ہے کامیٹی کے پاس گیا ہے دو ہفتے کے پاس آئے گا جب تک حلیم عدل شیخ صاحب آئے ہیں تو لیٹم شکر بل ہے لیٹم شکر بل ہے لیٹم شکر بسا دیئے بل ہے لیٹم شکر بل ہے لیٹم شکر ازار بھائی چھوڑو یا بیٹ جا آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہوس نے اپرویوز دیا میں نے تو نہیں دیا بیٹھے لیٹم شکر بل ہے لیٹم شکر ہے لیٹم شکر بل یہ بل ہے لیٹم شکر بل قد مو گیا ہے لیٹم شکر میں نے ہاؤس کو پوٹ کیا ہے میں نے ہاؤس سے اجازت لیے ہاؤس کو پوٹ کیا ہے اب آپ اپنے لیڈر کو بولنے دیں اگر بارش ہوتی تو میں کہتا کہ آپ دھروں گے اس کو ساتھ لے جائیں آپ مجھ سے وہ تکلیف میں ان کو بولنے دیں خامخائی آپ کو اور تکلیف دے رہے ہیں ہاؤس میں میں نے ڈالا ہے ہاؤس نے پروول دیا ہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہاؤس میں پٹ اپ کیا ہاؤس سے اجازت لی اس کے بعد وہ بھی کمیٹی کو بھیجا ہے چلی آپ بیٹھ جائیں آپ ایسے بھی کافی دیر سے آئیں آپ کو پہلے آنا چاہیے آپ کو پہلے نہ آنا چاہیے تھا بیٹھ جائیں نعمد ہو نعمد ہو و نسلی علیہ رسول کریم امامات فاؤزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذرت میں اس کرسی کی ٹیک پر اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میری جو لیفٹ لیگ ہے اس کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اور محترم سپیکر صاحب میں آج میرا پہلا دن ہے بحثیت اپوزیشن لیڈر اور میری خواہش تھی اور میری خواہش ہے کہ ہاؤس کے اندر ہم صد کے عوام کی بات کریں ہاؤس کے اندر ہم صد کے ایشوس کی بات کریں اور انشاءاللہ یہ دن ایک چار چھ آٹھ دس دو مہینہ دو مہینے یہ ایک سائٹ میں ہو جائیں گے اس کی جنگ ہم ہاؤس کے باہر لے رہی ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ جو بات یہ ہے محترم سپیکر صاحب اس کرسی میں اس کرسی میں اور اس کرسی میں ٹیم فوٹ کا فرق ہے اگر اگر ہمیں یہ بولنے نہیں دیں گے تو محترم لیڈر او ڈا ہاؤس پی بول نہیں پائیں گے الحمدللہ یہاں بھی کوئی چھ آٹھ کی اپوزشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں آواز کوئی کسی کی دبا نہیں سکتا میں آج اچھی بات کرنے آیا ہوں اچھی بات کرنے آیا ہوں مات کریں میری اس بات کو سنا جائے میری باہر کی باہر ہے میں چاہتا تھا کہ مات کریں مات کریں میں چاہتا تھا بنت باتی میں چاہتا تھا ہاں یہ یہ میں چاہتا تھا یہ جراسین گندے ہیں کئی اور نہ چلے جائے اسی لئے بول رہا ہوں بات یہ ہے سر بھائی اسی لئے بول رہا ہوں کئی اور نہ چلے جائے سر بول نہیں دے آپ نے بیٹ یا لیڈر اف دا پوزیشن کا ایک استحقاق ہے اور مجھے اس پر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا بات یہ ہے کہ یہ تو تھی کہنے میں موجود ہونا یہ سیٹ بھی اس میں بھی جو بات ہوگی پھر ایسا ہی ہمارے مرشانہ سارے ساتھی وہی کچھ کریں گے تو میں بتانا چاہتا تھا کہ میں ایک مختلف حلیم عدل شیخ اس سیٹ پر آ کر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ سیٹ اور تھی یہ سیٹ چونکہ اس میں سے میری اپنی پارٹی کی میں نے بات کرنی ہے بلال بھائی نے بات کرنی ہے میری پارٹی کی آج مجھے پوری اپوزیشن کی بات کرنی تھی تو میں نے انشاءاللہ اس کو یہ لبانہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اچھی روایات کو پروان کریں جو روایات یہاں ہونی چاہیے تھی چونکہ یہ وہ اسمبلی ہے جہاں آپ کے بڑے بھی تھے جہاں جس نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا میں چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی سے ان روایات کا پروان چلایا جائے اور دیکھئے اختلافات ہوتے ہیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں چھگڑے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ ہمارے جو جن کے ممائندے ہیں ہمیں ان کی بات کر رہی ہے ہمیں اپنی ساتھ کے لیے اسمبلی کو نہیں بنانا علمیہ یہ ہے کہ یہاں جو قانون سازیہ ہوتی ہے مطلب اگر ہو گیا کہ جی آرٹو لاگ سرنج کی قانون سازی اس پر امن نہیں ہوتا ہے اور کچھ افسران کو باہر کرنے کی قانون سازیہ امن ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس سے ہم سندھ کے عوام کی بھلائی کی بات کریں اس ہاؤس سے ان کے حلقے کے لوگ ہو یا ان کے حلقے کے لوگ ہو یا ہمارے حلقے کے لوگ ہو ان کی عوام سنبلے وہ بچارے لاکھوں لوگ چھے کروڑ لوگ ہماری دیکھ رہے ہوتے ہیں چھے کروڑ لوگ ایک سو اٹھ شک ممبرز کی دیکھ رہے ہوتے ہیں چھے کروڑ لوگ سو کہتے ہیں کہ ہم ان کے حق کی بات کریں تو لیکن چونکہ آج مجھے آج میں یہاں پیش ہوا ہوں آپ کے سامنے میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر ایک دہشت گھرد پیش کیا گیا ہے جس کے اوپر دہشت گھردی کے مقدمات ہیں آج یہ اپوزیشن لیڈر ایک دہشت گھرد کے طور پر بکتر بن مل میرے پر کوئی کرپسن کے مقدمات نہیں ہے میرے اپوزیشن لیڈر بیچنے کا مقدمات نہیں ہے میرے اپوزیشن لیڈر کا مقدمات نہیں ہے میرے اپوزیشن لیڈر کیا دینے کا مقدمات نہیں ہے میرے اپوزیشن لیڈر کیا دینے کا مقدمات نہیں ہے میرے اپوزیشن لیڈر کیا دینے کا مقدمات نہیں ہے میرے اپوزیشن لیڈر کیا دینے کا مقدمات نہیں ہے میرے اپوزیشن لیڈر کیا دینے کا مقدمات نہیں ہے میرے اوپر میرے اوپر تھر کے بچوں کو یہ چاکے تین جو آرорыپرائٹ کا مقدمہ نہیں ہے میرے اوپر اس قسم کے کرپسنگا مقدمہ نہیں ہے میرے اوپر روشن سلز کا مقدمہ نہیں ہے میرے اوپر ایک نظم بنائی ہے آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ نظم آپ کی سمت میں حاضر ہے یہ ہمارے لیڈر آر دا ہاؤس کی جانب سے یہ نظم جو ہے میری دہشت کر دی وزیراعہ کی نظر میں میری دہشت کر دی قدمہ شو کا ہاتھ کیوں روکا یہ تو غنڈا کر دی ہے ظالم کو ظالم کیوں بولا یہ تو دہشت کر دی ہے ہم نے تم کو گولی ماری ایف آئی آر بھی کر دی ہے کیوں کر تم نے خود کو بچایا یہ تو دہشت گردی ہے آپ کو پتہ ہے بانمے کروڑ کتوں کو جنوٹر کرانے کے لیے اردو میں کہتے ہیں خسی کرانے کے لیے انہوں نے کھا گئے خسی کتوں کو کروایا یہ تو سائن کی مردی ہے کتوں کی ویکسین کیوں مانگی یہ تو دہشت گردی ہے ہم نے ہم نے سیدھ کو ایٹ لگائی تیری کیا سردردی ہے تم نے کیوں کر شون بچایا یہ تو دہشت گردی ہے ہر کے ہر کے بچے کے مردے کی وجہ یا تو بھوک یا سردی ہے تو نے کیوں آواز اٹھائی یہ تو دہشت گردی ہے بچے سکولوں میں نہیں ہے یہ تو ہماری مرضی ہے بچے سکولوں میں نہیں ہے یہ تو سائن کی مرضی ہے بیسے سکولوں سے نکالی یہ تو دہشت گردی ہے ساپ ساپ کرن سناف کے انویسٹیگیشن آپ کرائیے میں چاہتا ہوں آپ میں ایک پا ممبر ہوں اس کی انویسٹیگیشن کرائیے ساپ تمہارے کمرے میں تھا یہ الزام تو فرضی ہے تم نے ساپ کو کیوں کر مارا یہ تو دہشت گردی ہے وزیراعالہ صاحب فرماتے ہیں میں حاکم ہوں میں سی ایم ہوں میری سندھ میں چلتی ہے کروں حکومت یا بدباشی میری دہشت گردی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں سین صاحب پہلے میں اس کیس کا بتانا چاہتا ہوں تین جنوری تین جنوری دو ہزار اٹھارہ جب ایک ہم نے ریلی نکالی شوگر مل بافیا کے خلاف شوگر مل بافیا کو سب جانتے ہیں ہم نے حضراباد سے کراچی ایک ریلی نکالی اس کراچی نکالی ہے کراچی میں وہ اٹیک ہوتا ہے تھانے میں تشتد ہوتا ہے اور اس کے بعد مجھے تھانے میں بند کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد الحمدللہ میں اسمبلی میں آجاتا ہوں اسمبلی میں آکار آپ گواہ ہے میں نے سندھ کے شخص کی بات کی ہے میں نے سندھ میں ویکسین کی بات کی ہے میں نے سندھ میں ایکس کی بات کی ہے میں نے سندھ میں کتو کی ویکسین کی بات کی ہے میں نے سندھ میں تھر کی بات کی ہے میں نے عوام کی بات کی ہے جو مجھے ڈو ہی ہوا اور اس کے بعد اس کے بعد یہ میرے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ اپنی انٹی کرپسن کو میرے پیچھے لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جوتا یہ ہے کہ یہ مختلف نوٹس ووٹس سب بھیجتے ہیں انٹی کرپسن ڈپارٹمنٹ میں میں کیس بتا کے وہ چیف سیکٹری کو کیس بھیجتا ہے چیف سیکٹریز کو ڈیکلائن کر دیتا ہے بوٹے ریونیو بھیج دیتا ہے میرے بھائی میرے کزن وزیر اللہ صاحب لوگوں سے کہتے ہیں کہ حلیم عدل میرے باپ کی بات کرتا ہے میرے بھائیوں کی بات کرتا ہے میرے بہرہیوں کی بات کرتا ہے میں سمجھ تو نہیں کرنی چاہیے میں اسنمی میں کہہ رہا ہوں ہمیں کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنی چاہیے میں افسوس ہے مجھے مجھے افسوس ہے لیکن جب آپ کسی کے گھر میں گھسو گے آپ کسی کے بھائیوں میں گھسو گے آپ کسی کے قزنز میں گھسو جائے بھارو میں تیار ہوں مجھ سے جو کرو جب آپ کسی کے گھر میں گھسو گے تو پھر تو پھر تو پھر کوئی بھی لازمی بات ہے ٹٹھو ٹیپ میں میں بتانا چاہتا ہوں سائی کا بینر آسیب حیدر شاہ 22 کریٹ کے اندر پروموٹ بھی ہو جاتا ہے دوسری جانب ان کے ظرف دیکھو سیف اللہ بڑو کا بیٹا بلاوہ نبڑو جب سینرے پوسٹنگ پر آتا ہے اس کو کہا اس کو چیف سیکٹری کا ستابہ سب نہیں لگا رہے دیا جاتا یہ ظرف ہے قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی دورانی صاحبہ فیڈر سیکٹری ہے آپ کی جو گریوینس ہے نا ابھی آپ ساری باتیں پتہ نہیں کہا سے کہا آپ جانے ہیں تو اگر آپ کو گریوینس ہے وہ آپ بتائیں شکریہ سکریہ میں دیکھئے جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم جاگر ہمیرے بھائی اور قزن قریشی صاحب اور شیخ صاحب عظیم صاحب وہ کورٹ میں جاتے ہیں پانچ اگست دو ہزار بیس کو کورٹ سے اسٹے مل جاتا ہے چونکہ ان کی جو لیڈ ہے وہ ایک ایک لینڈ ان ٹائپے وہ لینڈ ہے لیز ہے اونرشپ ہے نائیٹی نائل ہے اس کے بعد کورٹ میں اسٹے ملتا ہے سیر ای تنک کورٹی آت آف کانٹیکس جائے پتہ نہیں کیا بات کرنے سیر ایٹی نائل ہے پانچ آگر بات کرنے ہیں سٹوپ ایٹ پر بات کرنے ہیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں بولنا کیا چاہ رہے ہیں لینڈا وصل میں یہ باتیں جو ہیں یہ باہر آپ کرسکتے ہیں پریس میں جا کے فارلمنٹ میں آگے جو آپ کی جنوین جو آپ کا ایشو ہے اس میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ بتائیں ٹھیک ہے تقریق تو آپ باہر جا کے دو گھنٹہ بولیں دس گھنٹہ بولیں حاضر حاضر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب میں اپوزیشن لیڈر بنتا ہوں اپوزیشن لیڈر بنتے کے بعد چھے فروری کو میرے بھائی اور قزل کے فانسور ایک حملہ کرا دیا جاتے ہیں میرے بھائی اسپیکر یہاں تھا اسمبلی میں اور میرے بھائی کوٹ میں چلے جاتے ہیں کوٹ سے کانٹیمٹ آف کوٹ نکلتا ہے چیف سرکی کا ایس ایم بی آر کا تمام نتظامیہ کا اور میں ہیس یہاں آجاتا ہوں اس کے بعد کوٹ کی جتنے معاملے ہوتے ہیں وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا آگے آگے آپ ہوتا ہے کوٹ کے معاملے آپ ادری رکھیں ہاں جو ذاتی آپ کا ایشو ہے وہ آپ بتائیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں پوزیشن لیڈر میری انٹائٹلمنٹ ہے کہ مجھے سیکیورٹی ہونی چاہیے انہوں نے میری سیکیورٹی مجھے اللہ سیکیورٹی دیتا ہے کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے ہوتی میری سیکیورٹی انٹائٹلمنٹ کے باوجود ہوم سیکیورٹی عثمان چاچڑ اپنے آقاؤں کے کہنے کے اوپر وہ ریٹریف کر لیتا ہے ریٹریف کر لیتا ہے اور اس کے بعد اٹھاسی کے الیکشن والے دن میرا ووٹ پی ایس اٹھاسی میں تھا میں پی ایس اٹھاسی میں ووٹ ڈالنے جا رہا تھا ایک گوٹ میں میرے پر حملہ کرا دیا جاتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس الیکشن کے مشن میں آپ کو باہر نکالا ہے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کسی آئی سینٹر میں میں چاہتا ہوں جو ساپ آئے اس کی انکواری آپ کرائیے آپ کرائیے میں آپ کے ممبر ہو گئی یہ کچھ زمانے میں ہم نے سنا تھا اور اس کے بعد جیل میں جو ہوتا ہے اس کے میں بتانا چاہتا ہوں میری گریبینس جیل میں میں جاتا ہوں وہاں جاتا ہی میں گدہ ہمارے سے چھے لوگ ہیں سمیر میر شیخ ہمارا پارٹی کے ساتھ اس کا گناہ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں تھا اس کو ان کی سمام پاملاک پتا ہے سمیر میر شیخ میرے ساتھ موجود تھا وہاں سے کمبرے میں رکھا ہے آپ کو جی ہروں ہروں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہمارے کوئی چھے ورکرز اور ساتھ تھے اس سے پہلے پانچ ورکرز ہمارے ملیر جیل میں بلد ہے ہمارے گیاوہ ورکرز ساتھ بند ہیں جیسے میں داخل ہوا تو میں نے ان سے کہا جو جیل گستار تھا جیسے میں باڑی سے باہر نکلتا ہوں اور کے اوپر پچاس ساٹھ کرمنلز اس دن ہمیں پتا چلا دو گھنٹے پہلے جیل کھل کر دی جاتی ہے پچاس ساٹھ کرمنلز میرے پر اٹیک کر دیتے ہیں جیل میں جیل کے اندر باڑی سے باہر ٹاور کے اوپر اور اس کے بعد جنہوں نے ویڈیو جاری کی ہے اس ویڈیو میں مجھے جاتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور مجھے واپسی میں دیکھ رہے ہیں پولیس والا مجھے زبردستی فاپس لانا ہے وہ ویڈیو کی درہ سپیکر صاحب جہاں حملہ ہوا وہ ویڈیو کیوں ٹارتی گئی ہے جیل میں حملہ کرائے جاتا ہے دو پورا پلان کر کے کرمنلز کے ذریعے اور کرمنلز کے اندر جو لوگ تھے ان کے نام محلوم ہیں اور اس کے بعد وہاں سے مجھے جو بند وارڈ ہے جو کہ دہشتگردوں کے لئے ہوتا ہے جس میں ساہد عزیز اور شیخ عمر کو رکھا جاتا ہے وہاں مجھے اس بند وارڈ کیا جاتا ہے میری انٹائٹلمنٹ تھی اس کے اندر بھی غلامی کی گئی ہے ایک اسپوزیشن لیڈر ایک گریج ویٹرز ایمپی سب کے انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے وہاں جا کر ایک کمبل کہا لیکن میں سو رہا تھا ایک کمبل دو کمبل دے کے پانی کی بوتل دیتے ہیں کہ جاؤ یہ بھرتا رہا ہے میں نے کہا کوئی شوڑی میں ملائیں گے آدمی ہوں میں درائش ہوں میں امرار کھر کا استفائی ہوں ہوتا ہے میرے پاؤں میں پلیٹ لگی ہوئی ہے اور چک کی جا سکتی وہ ہے ادھر وہ پورے پچاس لوگ چل جاتے ہیں ایک قید بندے پر ایک گرفتار شخص پر اس طریقے سے کرنا اس سب کی انکواری کرائی ہے کہ مجھے بھا کیوں رکھا آپ کو میں ایک ایڈوائز دوں ہمارے ورکرز کو تصدود کیا اس کے بعد ایک شور بات کرنا چاہ رہا دیکھیں میں آپ کو ایک اچھی ایڈوائز یہی دوں گا کیونکہ میں بھی بہت ایسی چیزوں سے گزرا ہوں اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ کوٹ میں اپلیکیشن موو کریں اور جتنی آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے جیل میں یا جہاں بھی یا سی آئی سینٹر میں میں بھی رہا ہوں ایک مہینہ سی آئی سینٹر میں رہا ہوں میں اور زداری صاحب ساتھ تھے ہم نے الیکشن بھی وہی سے لڑا تھا ہم دولے جیتے بھی وہی سے تھے تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اب آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اگر اس کو آپ لکھ کے آپ کوٹ میں موو کریں گے تو اٹویل بی بیٹر فوریو انشاءاللہ یہ سلائٹس کیوں بند کرتی گئی ہے یہ ویڈیو کیوں بند کرتی گئی ہے تاکہ میری آواز بھاندھا جائے یہ ویڈیو بند کرتی گئی ہے تاکہ پاکستان نہ دیکھیں تاکہ چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے اس کے بعد میں بتایا ہم نے اکثر بات ہے کیونکہ دیکھیں میں نے ایک منٹ میں نے پروڈیکشن آرڈر آپ کا نکالا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے سارے دوست آئے تھے میں نے کوئی ان کے پریشر میں آگے نہیں نکالا ہے میرا وائٹ تھا میں آپ کو بتاؤ ہماری پولیسی یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی نہیں رکھتے ہمارے لیڈرز کا حکم ہے کہ جو بھی کیزی ہوگا اس کو ہم بھلائیں گے مہترین سپیکر صاحب اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشن جو ہیں جو کہ ابھی اجلاس چلے گا جو جو آپ کی گریونسز ہیں وہ آگے آئے گی پتا کر جائے گا مہترین سپیکر صاحب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں میں سینٹ کے اپوزیشن کا سینٹ کے غریب عوام قیت ممائندے کے طور پر یہاں موجود ہو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو دادو میں جالی پینسر اکاؤنٹ دو ارب سنتالیس کروڑ چھتیس لاکھ روپے کے دادو میں جو پینسر اکاؤنٹ ہے ان کو دیکھا جائے کہ یہ کہاں چلے گئے کس کے نام پہ جائے گئے اور یہ ہم انہوں نے میں ہوئی تو آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے بند کر دی ہے کہ آپ انہوں نے انہوں نے بند کر دی ہے کہیں گئے یہ سلدکل ẻ ہے وہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو انا اچھا خریا ہیں کہ انہیں تفہل کریں ہم ان کی پاپس نہیں سننیں گے سر ان کی پاپس نہیں سننیں گے شور شرابہ ہوگا تو بھر آنے اس تو نہیں چلے گا آپ میٹھے ہیں آپ کی باب کلا بولینا پرسوں بولینا ابھی ہے ٹائم ہے مجھے ابھی تو اپنا کیس بتایا ہے آپ نے بات کی ہے آپ پوزیسن لیڈر کی بات تو کرنے کی بہت سننی آسان بہت باتیں سننی اس کی آپ جان رہے پتا نہیں کس کس چیزوں میں دیکھیں جو آپ کی پوزیسن چیز ہے آپ اس پر بتائیں میں نے آپ پہ ایڈوائز کر دیا آپ اپلیکیشن بھوک کریں آپ کوٹ میں جائیں کوٹ میں اپلیکیشن بھوک کریں مجھے سنن کے عوام کا مقدمہ لگنا ہے مجھے سنن کے عوام کا مقدمہ لگنا ہے مجھے سنن کے عوام سے ان چونکہ اکم سے آپ کوئن ساکھ دلانی ہے مجھے ماشی دہشت کردوں سے سنن کے عوام کو نجات دلانی ہے اسی لیے میرے کپتان عمران خان نے مجھے یہاں پھیج میں ہے انشاءاللہ ان کے حساب ہونے والے ہیں ان کے آخری دل آنے والے ہیں لینڈ گریبر لینڈ گریبر کی باتیں سنیں گے پانی چور هایے پانی کار سب سے بڑا چور آیے پانی چور ہایے جبزہ خور یہ بطا بفیا ہے بطا موقع کی باتیں سنیں گے اس چور کی باتیں سنیں گے ہم اس چور کی بکواس سنیں گے ہم اس چور کی بکواس سنیں گے ہم کب سے حضرت بکواس خرصا جا رہا ہے نہیں سنیں گے اس کی بات اس کو کام کی حضرت آئے اپنی لبک کی بات کریں اور کسی لبک ہوتی ہے ہمیں سنو اس کی بات ہے سچ بلا مشکل ہوتا ہے سچ کڑوا ہوتا ہے ہمارا ساتھ کیا بات کر رہی ہے یہ ڈاکے ڈالے گا چوریا کرے گا کوئریں گے نہیں گا ہمیں اس کی بات ہے سمیں ہم نہیں سنیں گے اس کی یہ بات ہم نہیں سنیں گے ایساً آپ شدید کی چوری کرو گے سماری چوری پوچھویں گے ہم بہت اور ایساً اگران ساکھیں گے ایساً 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 یا ایساً ایساً یہ نہیں شلیں گی یہ بات نہیں شلیں گی اپر یہ جوے بات نہیں شلیں گی اپر سر آئیڈیا نہیں تھا ایک دن کی ہوا اتنا سو دھائے گی موسیقی موسیقی